ہم کیا کرنے جا رہے ہیں آگے کیا نظر آ رہے ہیں تو اس لیے ہم پھر میری ٹیم میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور باری باری یہ سارے آپ کو اپنے ایریاز کے اندر بتائیں گے کہ اب تک کیا پروگرس ہوا میں آپ سب کو شروع میں بتانا چاہتا ہوں کہ اب یہ ہمارا سچویشن ہے کیا اللہ کا کرم ہے کہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ جتنے زیادہ آج کل آج تیس اپریل کو کیسز ہونے چاہیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس طرح کی تیزی سے اموات نہیں ہوئی پاکستان میں اور یہ ایک تو ہم نے بڑا پہلے شروع کیا جب ہمارے چھبیس کیسز تھے پاکستان میں تو تب ہم نے لوگ ڈاؤن شروع کیا اور دوسرا عوام کا بھی بڑا میں شکریہ ادا کروں گا کہ عوام نے بھی ہمارے ساتھ بہت حد تک تعاون کیا اور اس کی وجہ سے آج باقی دنیا کا اگر آپ دیکھیں اور اس سے پاکستان کا معزنہ کریں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے حالات بہت بہتر ہیں ہم جو سمجھ رہے تھے ایک وقت پہ کہ اپریل کے آخر تک ہمارے ہسپتال میں بھرے ہوئے ہوں گے بہت زیادہ پریشر ہوگا ہسپٹالز میں وینٹی لیٹرز جتے پاکستان میں اب تک ہیں ایک وقت پہ یہ سوچ تھی کہ یہ سارے وینٹی لیٹرز بھرے ہوں گے اور وینٹی لیٹرز کا مطلب کہ جو ہیں انٹینسیف کیئر میں جو تھوڑے سے کرونا کے مریض جن کو ہسپٹال جانا پڑتا ہے وہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ جتنے بھی ہمارے انٹینسیف کیئر کے جو ہسپٹال میں یونٹس ہیں وہ بھرے ہوئے ہوں گے لیکن شکر ہے اللہ کا کہ آج ہمارے حالات بہت بہتر ہیں تو باقی دنیا سے آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت امریکہ میں کیا حالات ہیں ان کے تقریباً جو آخری میں نے دیکھا تھا ساٹھ ہزار لوگ تک مر چکے تھے اور دو تین یورپین ممالک میں بیس بیس ہزار لوگ اب تک مر چکے ہیں میری کل پریزیڈن روحانی ایرانی صدر سے بات ہوئی اور ان کی ہمارے خطے میں سب سے زیادہ جو کرونا وائرس کا جو سب سے برا امپیکٹ پڑا جس کا سب سے زیادہ نقصان ہوا جانی نقصان ہوا وہ ایران میں تھا ان کے تقریباً ساڑھے پانچ ہزار یا چھ ہزار کے قریب ان کی فوت گیاں ہوئی تھی اور کافی زیادہ انفیکشن تھی تو ان سے بھی میری بات ہوئی آج میری پریزیڈنٹ سی سی جو ایجپٹ کے پریزیڈنٹ ہے ان سے بھی بات ہوئی تو میں پہلے میں ایران کا آپ کو بتا دوں کہ ایران کے اندر انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ صرف وہ بڑی گیدرنگز یعنی شادیاں کالجز سکولز یونیورسٹیز ان کو انہوں نے بند رکھا ہے ریسٹورانٹس بند رکھے باقی انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ سارا کاروبار وہ اپنا چلا دیں ایران کے اندر اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی جس طرح میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں ان کو بھی یہ خوف ہے کہ کرونا سے ہم لوگوں کو بچاتے بچاتے باقی ملک کے اندر جو جو ان کا ان کے مزدور ہیں جو بے رزگاری ہے اس سے جو نقصان ہے وہ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ کرونا سے بھی زیادہ ہے تو لہٰذا انہوں نے اپنا اپنے سارے باقی کاروبار سارا انہوں نے فیصلہ کیا چلانے کا مصر کے اندر انہوں نے پہلے دن سے فیصلہ کیا کہ وہ وہی سکول کالجز یونیورسٹیز جو بڑے بڑے جدر بھی اجتماع ہوں ان کو تو انہوں نے بند کر دیا لوگ ڈاؤن کر دیا لیکن انہوں نے بھی اپنے جو جدر زیادہ ان کے دہاری دار جو مزدور کام کرتے تھے وہ انہوں نے پوری کوشش کی کھلے رہنے کی جو ان کے بڑے پروجیکٹس تھے وہ چلنے دیے کنسٹرکشن چلنے دی مصر کے اندر اور ان کا بھی ہمارا طرح کا ہی اب تک اگر مصر اور ہمارا دیکھیں تو ایک ہی ہے ہمارے جتنے بھی اموات ہوئی ہیں تقریباً ملتی جلتی ہیں اور ان کے بھی معاشی حالات ہماری طرح کے تھے برے تھے انہوں نے بھی باہر سے کرزے لیے ہوئے تھے تو ان سے پھر ہم نے جو بات چیت کی تو ہمارا جو لوگ ڈاؤن تھا ان سے زیادہ سخت تھا لیکن اس کے باوجود جو جتنی اموات ہوئی وہ تقریباً ایک ہی ہیں اور آگے ہم نے سوچا کہ ایک دوسرے کا ایکسپیرینس شیئر کر کے اسی طرح ہم آگے بڑھیں گے کیونکہ آج کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کتنی دیر تک چلے گا اگر ایک اگر آج تھوڑا کنٹرول بھی کر لیں تو یہ آگے نہیں کوئی کہہ سکتا کہ ایک دم پھر سے ایک سپائک نہ آجائے کہیں جا کے چھے مینے چلے گی سال کوئی کہتا ہے تب تک ساری دنیا کو بڑا سوچ سمجھ کے چلنا پڑے گا جب تک کہ کوئی ویکسین نہیں نکلتی کرونا وائرس کے علاج کے لیے میں اب آپ کو وہ جو جو ہم اب تک کر کر کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم سب کو پہلے دن سے حساس ہے میری ٹیم کو پوری طرح حساس ہے کہ جو دہاری دار اور جو ہمارے مزدور اور جو ہمارے ویٹرز جو ریسٹورانٹس میں کام کرتے تھے جو ہمارے ٹیکسی والے جو رکشہ والے ہم سب کو یہ احساس تھا کہ جب لوگ ڈاؤن ہوگا تو یہ سب سے زیادہ متاثر یہ طبقہ ہوگا تو اس کے لیے پہلے تو ہم نے یہ ایمرجنسی احساس پروگرام کیا جس کی میں خاص طور پہ ڈاکٹر سانیہ نشتر کو مبارک دینا چاہتا ہوں کیونکہ بڑا زبرتست پروگرام کیا کہیں بھی دنیا کے اندر اس طرح اتنے تھوڑے وقت پہ اتنا زیادہ پیسہ اور مستحق لوگوں کو کہیں بھی نہیں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا جو کہ اس پروگرام کے تحت کیا گیا یہ واقعی ایک پاکستان کے لیے ہماری گورنمنٹ کے لیے میں سمجھتا ہوں بڑی فخر کی بات ہے کہ ایک ایسا پروگرام آیا جس نے پہلے تو کوئی امتیاز نہیں کیا گیا کہ کوئی پولٹیکل کنسیڈریشنز نہیں تھے صرف اور صرف دیکھا گیا ڈیٹا کے تحت کہ کون غریب طبقہ تھا ان کو ان کو پیسے پچائے گئے یہ نہیں دیکھا گیا کہ کون سا ہمارا تحریک انصاف کا صوبہ تھا یا کون سا ہمارا مخالف تھا سندھ کے صوبے کو سب سے زیادہ پیسے گئے احساس پروگرام سے اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک مجھے خوشی یہ ہوئی کہ بہت جو مشکل وقت میں ہمارے نیچے لوگ حالات میں تھے مجھے بڑی خوشی ہو دیکھ کے کہ ان تک پیسہ پہنچا ہے اب تک چھاسٹھ چھاسٹھ لاکھ خاندان تک پیسہ پہنچ چکا ہے چھاسٹھ لاکھ خاندان تک اور اب تک ہم نے پیسہ خرچ کیا ہے اکاسی عرب روپیہ اب تک ڈسٹریبیوٹ ہو چکا ہے اور ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ ایک اور بیس لاکھ خاندان تک انشاءاللہ اگلے ہفتے دس دن تک پہنچ جائے گا اور دوسرا جو پروگرام شروع کر رہے ہیں وہ جو میں پرائم منسٹر ریلیف فانڈ ہے اب جو پرائم منسٹر ریلیف فانڈ ہے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو پیسہ ہے یہ صرف ہم ان لوگوں کے لیے رکھیں جو کرونا کی وجہ سے بیروزگار ہوئے ہیں تو اس میں ہم نے ایک بڑی سوچ سوچا کہ ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں اتنے زیادہ لوگوں تک جو بیروزگار ہوئے ہیں اس کے ہم نے دو طریقے نکالے ہیں ایک تو ہم ایک پھر ایس ایم ایس کیمپین شروع کریں گے جس میں لوگوں کو یہ ثبوت دینا پڑے گا کہ یہ یہ بیروزگار ہوئے ہیں ان کے اس کا کوئی طریقہ نکال رہے ہیں کہ کس طرح ان سے ان کو ثبوت دینا پڑے گا کہ ان کی بیروزگاری کا تو اس سے جو بھی میں جو پرائیم منسٹر ریلیف فنڈ میں آپ پیسہ دیتے ہیں ایک رپیہ جو میں خرچ کروں گا ان لوگوں کی یہ جو بیروزگار لوگ ہوئے ہیں تو جو گورنمنٹ ہے ہماری گورنمنٹ وہ چار رپیہ دے گی اس وقت تو جو بیروزگار لوگوں کے لیے چار رپیہ اس اسی کو میچ کرے گی پاکستان کی کارمنٹ اور اس کے لیے ہم نے پورا ایک پروگرام بنایا ہوا ہے ایک تو ایس ایم ایس کے ذریعے ہم جو لوگ مستق ہیں وہ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں اور دوسری طرف جو ہماری ٹائگر فورس ہے ان کو ہم نے کہا ہے کہ ہر یونین کاؤنسل تک یہ جا کے اپنا ایک ڈیسک رکھیں کہ کون کون سے لوگ بیروزگار ہوئے اس میں کئی ایسے لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں جو سامنے نہیں آنا چاہیں گے تو کیونکہ وہ ہر یونین کاؤنسل میں جو بھی ہمارے ٹائگرز ہوں گے وہ وہاں کے ہم جو امام مسجد ہوں گے ان سے جو بھی جو زکاة دیتے ہیں یعنی ان سے وہ انفرمیشن گیدر کریں گے اور پتا چلائیں گے کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو متاثر ہوئے اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ اس میں کئی سفید پوش ہیں جو سامنے نہیں آنا چاہتے وہ ہمارے خود جا کے لوگ لوکیٹ کریں گے وہ فیڈ کریں گے ہمارے کمپیوٹر کے اندر جو جو نادرہ کے ڈیٹا بیس سے دیکھے گیا کہ واقعی یہ مستحقہ یا نہیں اور اس کے بعد پھر یہ جو میرا فانڈ ہے اس کے ذریعے ہم ان کو پیسہ پچائیں گے ہماد ازر اس کی آپ کو مزید ڈیٹیلز دیں گے کہ ہم اس کے اوپر اور بھی جو ہم کر رہے ہیں ایک سمال اور میڈیم انڈسٹری کے لئے بہت بڑا پروگرام لے کے آئے ہیں تو اس کی ابھی ڈیٹیلز ہماد ازر دیں گے اور میں آپ کو بھی مبارک دیتا ہوں ہماد کیونکہ یہ بڑا سوچ سمجھ کے یہ پروگرام لے کے آئے ہیں اس کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ موید بھی موید آپ کو بتائیں ایک بہت بڑا ہمارے لئے مسئلہ بنا ہوا ہے اوبرسیز پاکستانیز اوبرسیز پاکستانیز اور سمجھ آتی ہے کہ وہ واپس آنا چاہتے ہیں آج کل کئی جگہ کئی ہمارے مزدور ہیں ان کی نوکریاں چلی گئی ہیں وہ واپس آنا چاہتے ہیں کئی جگہ ہمارے اوبرسیز پاکستانیز دنیا میں پھسے ہوئے ہیں تو اس کے لئے میں نے موید کو کہا کہ پوری ڈیٹیلز دیں کیا ہمیں مشکلات آ رہی ہیں اس میں میں چاہتا ہوں کہ قوم کو پتا چلے کہ گورنمنٹ کوشش پوری کر رہی ہے لیکن اس میں کئی مشکلات آتی ہیں کہ کیوں ہم ان کو واپس نہیں لاسکتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو بیرونے ملک پاکستانی ہے یہ ہمارا سب سے بڑا احساس ہے جو ہمارا مزدور کام کرنے جاتا ہے یہ ہمارا وی آئی پی ہے اس ملک کا کیونکہ ان کے پیسے کے اوپر ان کی ریمٹنسز پہ پاکستان آج تک چل رہا ہے تو ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا دھیان رکھیں اور میں ایمبسیز کو بھی میسیجز دی ہوئی ہیں کہ جتنی بھی ہماری باہر ایمبسیز ہیں یہ خاص طور پر ہمارے جو یہ مشکل وقت میں اس وقت پاکستانی ہیں ان کا دھیان رکھیں لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ایمبسیز پہ بہت پریشر پڑا ہوا ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگ آنا چاہتے ہیں میں آپ اس کو پوری طرح اکسپلین کریں لیکن میں یہ بھی چاہوں گا کہ ڈاکٹر فیصل پہلے آپ صرف یہ ایک اوورویو دے دیں اس کا کرونا بائرس کا یہ دنیا کی ٹرینڈز جو آپ فالو کرتے ہیں ڈاکٹر فیصل کا کام ہے کہ وہ سارے میڈیکل ایکسپرٹس کے ساتھ سوبوں کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے ہر روز ڈیٹا انیلائز کرتے ہیں کہ پاکستان کی ٹرینڈز کیا ہیں دنیا کے اندر کیا ہیں اور اس کے بعد پھر یہ آگے پرڈکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیونکہ جو بھی ہم پولیسیز بناتے ہیں ہم پوری طرح ان ڈاکٹر سے ڈیٹا لیتے ہیں اور ان سے پوری اڈوائز لے کے ان کی انیلیسز کے اوپر پھر ہم فیصلے کرتے ہیں جو کہ ہمارا نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر ہے جو اسد عمر کو آڈینیٹ کرتے ہیں تو وہ ہر روز اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور پھر ہر روز ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ہمیں اب آگے کیسے چلنا ہے تو ڈاکٹر فیصل کو میں کہوں گا بات کریں اور پھر ڈاکٹر زفر آپ نے بھی پھر وہ جو جو آپ نے بھی پوائنٹ سٹریس کرنا ہے کہ اس وقت کے اوپر ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ہمارے جو ہلتھ ورکرز ہیں ان کے اوپر کیا پریشرز ہیں کیا کیا چیزیں ہم ان کے لئے کر رہے ہیں شکر ہے اللہ کا کہ ہم کافی چیزیں ہیں پاکستان میں ہم نے بنانی شروع کر دی ہیں میں نے آج دیکھا صبح ہم نے بہت زیادہ جو سب سے بڑا دنیا میں شارٹج تھی وینٹی لیٹرز کی ہم نے آج صبح دیکھا کہ مختلف پاکستان کے جو انڈسٹریز ہیں وہ وینٹی لیٹرز انہوں نے بنانا شروع کیا اور بڑے سست تھے دنیا کے مقابلے میں پھر وہ جو پی پی ایز ہیں جو ڈاکٹرز کے لیے جو پروٹیکٹیو کلوڈنگ ہے وہ ساری اس کے لیے وہ بھی بنانی شروع کر دی ہے پاکستان نے پھر کئی چیزیں تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ کریں ہم اتنی زیادہ بنا رہے ہیں تو اس کی بھی یہ ڈاکٹر زفر آپ کو بعد میں بات کر دیں گے لیکن میں چاہوں گا کہ اسد پلیز آپ سرح شروع کریں اوورال